جمعہ کشمیر چناؤ کروا سکتی ہے ووٹر لسٹ بھی لگ بھگ تیار ہو چکی ہے جمعہ کشمیر میں چناؤ کب ہوں یہ راج چناؤ آیوک اور کیندری چناؤ آیوک تیہ کرے گا کیندو سرکار نے سمیدھان پیٹ سے کہا کہ پہلی بار تین استر یہ پنچائتی راج سسٹم جمعہ کشمیر میں لاغو کیا گیا ہے پہلا چناؤ پنچائت کا ہوگا ایس جی توشار میٹا نے کہا کہ ہم اسے پون راج بنانے کے دشاہ میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں ابھی پون راج کے سٹیٹس کے بارے میں کوئی نشچت سمیعاو دھی بتانے میں اسمرت ہوں یوٹی کے ستھی ایک آستھائی ستھی ہے چناؤ کشمیر میں آٹکل تین سو ستر کو ہٹانے کو لے کر داخل یا چکاؤں میں آج تہرہوے دن کی سنوائی لگاتار جاری ہے لیکن آج ماملے کی سنوائی کے دوران کیند سرکار کی طرف سے تین اہم باتیں آج سپریم کورٹ کے سمبخش رکھی گئی کیند سرکار کی طرف سے سولیسیٹر جنرل تسار مہتا نے کہا کہ جمہو کشمیر میں چناؤ کروانے کو لے کر کیند سرکار تیار ہے کبھی بھی چناؤ کا اعلان کیا جا سکتا ہے حالانکہ جمہو کشمیر میں تری استریہ چناؤ کرانے کی پرکریہ کو لے کر تمام جو تیاریاں ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں کوٹر لسٹ بھی کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اب آخری فیصلہ راج چناؤ آیوگ اور کیندری چناؤ آیوگ کو لینا ہے کہ وہاں پر چناؤ کب کروانا ہے آج ماملے کی سنوائی کے دوران کیند سرکار کی طرف سے یہ بھی دلیل دی گئی کہ جمہو کشمیر میں آٹکل تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد کس طرح بکاس کی جو رفتار ہے وہ آگے بڑی ہے اسٹون پیلٹنگ کی جو جو گھٹنائے تھیں ان میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے کمی کہ اگر بات کریں تو اسٹون پیلٹنگ کی گھٹنا سون نہیں ہو گئی ہے ساسی ساتھ وہاں پر اسکول کالجز اسپتال سب کھلنے لگے ہیں یہ تمام وہ پرکریہ ہیں جن پرکریہوں کے تحت جو ایجنسیاں ہیں وہ چناؤ کرانے کی پرکریہ کو لے کر آگے بڑھیں گی کیندر سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں رہنے والے تمام لوگوں کو فیلحال مکھ دہارہ میں جوڑنے کے لیے تمام ابھیان چلائے جا رہے ہیں پردھان منتری بکاس یوجنہ کی اگر بات کریں تو 52 پریوجنہیں فیلحال جمہو کشمیر میں لانچ کی گئی تھے جس میں سے 32 پریوجنہیں پوری ہو چکی ہیں گین سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں دلیل دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں آٹکل 370 کو ہٹانے کے بعد بکاس کی رفتار بہت زیادہ تیج ہوئی ہے جس میں ناکیبل جیواؤں کو ان کے ادھکانوں کی جانکاری دی گئی ہے برکی الگاو وادی سنگٹھنوں پر بھی لگام لگانے کے پورے کٹھور قدم اٹھائے گئے ہیں کپل سببل نے فیلحال کے اندھ سرکار کی اس دلیل کا بیروت کیا کپل سببل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہاں معاملہ سمیدھانک پہلووں سے جڑا ہوا ہے لہٰذا سمیدھانک پیٹ اس چیز کو دھیان میں نہ رکھے جس پر ڈیوائی چندچوڑ کی طرف سے کہا گیا کہ کشمیر کے روڈ میپ کو جاننا بہت آوستک ہے لہٰذا ان کو یہ جاننا تھا کہ جمہو کشمیر کی بکاس کو لے کر ایک مجبوط لوگتنطر کو لے کر ایک راج میں کن سرکار کی دورہ کیا کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں حالانکہ کن سرکار کی طرف سے آج سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ انس کالک دور کے لیے فیلحال کے اندھساسیت پردیش جمہو کشمیر کو بنایا گیا ہے لیکن ان کے پاس اس کی جانکاری نہیں ہے کہ جمہو کشمیر کو بھوشت میں پور راج کا درجہ کب تک دیا اور جمہو کشمیر بی جی پی پردیش عدیقش رویدہ رینا نے کیا کچھ کہا ہے یہ سناتے ہیں آپ کو آمن شانتی بھائی چارہ خوشحالی چاروں دشاؤں میں ہے اور یہ نریندر موڈی صاحب کی دین ہے کہ آج پورے جمہو کشمیر کے اندر ڈیولمنٹ کے کام ہو رہے ہیں جمہو کشمیر خوشحالی کے نئے ادھیائے لکھ رہا ہے جی ٹونٹی جیسے سمیلن سفلتہ پوروک جمہو کشمیر میں ہوئے ہیں ہر گھر تیرنگا ابھیان ہو یا جشن آزادی کا پندرہ اغسط کا ہمارا راشتی پرو ہو پورے جمہو کشمیر میں زبردست دھون دھام سے بنایا گیا ہے آج جمہو کشمیر کے لوگوں کا مان سمان اور سوابی مان موڈی سرکار کے کارن بڑا ہے موڈی سرکار نے جہاں لوکتنطر کو جمہو کشمیر میں مضبوط کیا وہیں جمہو کشمیر میں خوشحالی اور وکاس کاریوں کو مضبوطی کے لیے موڈی صاحب نے کام کیا ہے ہمیں پوراں وشواس ہے کہ مانینی سپریم کورٹ دورہ جو وشے جمہو کشمیر کے ودھان سوا چناؤں کے سندر میں رکھا گیا ہے کہ اندرکی نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے مانینی پردھان منتری جی نے مانینی گرہ منتری جی نے پہلے بھی کئی بار اس بات کو کہا ہے کہ جب چناؤ آیوگ نرنے لے گا ہماری سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی پورے طریقے سے جمہو کشمیر میں ودھان سوا کے چلاؤں کے لیے تیار ہے ہمیں وشواس ہے جو کام موڈی صاحب نے جمہو کشمیر میں کیے ہیں جو ڈیولمنٹ چاروں دشاؤں میں جمہو کشمیر میں ہوئی ہے جو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ موڈی صاحب نے پورے جمہو کشمیر میں کام کیا ہے یقیناً جب اسیمبلی کے چناب ہوں گے اس کے بعد پرچٹ بہومت کے ساتھ جمہو کشمیر میں اسیمبلی الیکشنز میں بی جے پی کی جیت ہوگی اور یہاں جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اور شویدگر میں جمہو کشمی پیپلز کارفرنس کے چیرمین سجاد غانی لون نے سپریم کورٹ میں جاری سنوائی پر یہ پرتکریا تھی کی viu ہم جو محطیق کرنے چیزی هلی سپریم اسی طرح دیویلی دیوی نیکتہ جو محطیق لنا جو محطیق ضرمائی یکی جنیس یک جو ورکت ساعت چیزی جانے میرے گی حالانکہ کی نیے کچھ مطلوبی ایک بیدی گرمڈی ویدی جب weedی ہے ما امالے طور پر رکیشت کے لئے تو خالچ کچھ اپنے پر ایک تولیے طور پر دلاثوں کو مجھے توکر ہے کیا یقینی ہے اس جو ہے کہ مجھے تو دلاثوں میں اس سے تو ای دلاثوں میں اور ہیں ہم بھی یہ ایک کچھ اوپنی جن کے لئے تو یک جو ہے اور ملتا ہے کہ یہ جوزیرانی ایک اتباد باری تلاک جوزیرانی تولیے نیمانے والا ادنی ملتا ہے اور یہ ہے کہ سکریم quyری ایک پرانک کیا کہوں گے میں Transferikات ہے اور کہوں گے سے پرانک کیا ہے پرانک کیا جای پرانک کیا ہے کوئی رہا تمام میوانے کیا ہے ہمیں شخص ایک بہت سکرانی کامیادیٰ اندیاری ملتا ہے وہ ایک رہا جنگ رہا جانگیز ہے جو جنگ کی سکران کی چلار بردتے ہیں جمک買い minersat ڈھ ڈ服 ڈ服 recurring ڈ服 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 جیواری ایسا ہے کہ تظا generate ہے تو از ایسا ہے جو ایسا ہے جنی کرکتا تھا آپ کو اسے لئے ہوگا ہے جو ہم ایسا ہے جudہ ہم ایسا ہم ایسا ہے جیواری ایسا ہے جیواری ایسا ہے لگے تفترینی دورین پر ایسا ہے گذر ہم نے ہم ایسا ہے اگر لوگ پرわید ایسا ہے انتظاری جنری لیکن اتصالی لکہ ڈیویڈا ملتی قرار نہیں ڈیویڈا quiی یباتی جمال هیچی مجھومتی ری کوئی باری ادھالی دنیگئے یہ کیا مجھے دیوارے اگر با دیارہنی طرح کیا قدرگرام ہوگا مجھے دنیا جن کے جنگئے اور اس کا مجھے دنیا جنگئے اگرام بھی روال اس سے اگرام کرنیگی منتظر دیکھڑی قصوریوں کی ضجال اگرام کرنیگی تو دنیا جنگئے درست اگرام کرنیگی کیا جدگئے اور کاغریس کے مقی پر وقت رویندر شرمہ نے سولیسٹر جنرل تشار بہتا کے بیان پر کیا کچھ کہا ہے یہ بھی سنیے سرکار کے اندر سرکار پر لوگوں کو کوئی وشواس نہیں رہا کیونکہ وہ ریاست کے بارے میں باپس درجہ بھال کرنے کے بارے میں کوئی ماں کو جواب نہیں دیتے کبھی کہتے ہیں چناؤ کے بعد جواب ہو دیں گے کب دیں گے یہ کوئی پتہ نہیں اور نہ ہی چناؤ کے بارے میں وہ کہتے ہیں چناؤ اپروپریٹ ٹائم پہ ہوگا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن یا تو سرکار کے جو نارملسی کے دھاوے ہیں ان پہ سٹسفائیڈ نہیں اور سہمت نہیں ہے جہاں پھر الیکشن کمیشن کو ہومنیسٹی کلیرنس نہیں دیتی نہیں تو الیکشن کمیشن کو جمع کشمیر کے لوگوں ساتھ کوئی دکھنی نہیں ہے کہ پانچ سال کے بعد بھی چناؤ نہ ہو سپریم کورڈ کے اپنے فیصلے ہیں کہ چھے بینے کے اندر یہاں سمجھ بھی بھنگ ہو چناؤ ہونے چاہیے یہاں تو پانچ سال کا ریکار بھی ٹوٹ گیا اس لئے ہم مان لئے اس کو نیائلیسٹی جیب امید کریں گے کہ سرکار کو ٹائم باؤن میں کہیں پابان کریں گے کہ چناؤ چھے منے کے اندر ہوں گے سال کے اندر ہوں گے ریاست چھے منے بھال ہوگی سال کے اندر بھال ہوگی ایک ٹائم لیمٹ دی جانے چاہیے جمع کشمیر میں جلدہ جلد چناؤ ہونے چاہیے اسمبلی کے جمع کشمیر کو فوری طور پر ریاست کا درجہ بھال ہونے چاہیے آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے پہ سبیم کورٹ اپنا نیگرے سنائے گا اس کا انظار کریں گے لیکن چناؤ کے بارے میں اسمبلی چناؤ کے بارے میں اور ریاست کے بارے میں کوئی بلابنی ہونا چاہیے اور جب منصیپلٹی کے بارڈ کے پچائت کے سارے چناؤ ہو سکتے ہیں تو اسمبلی چناؤ کیوں نہیں یا تو بی جے پی کو بھائے اور ڈر کھاتا ہار کا یا وہ ریموٹ کنٹرول اور پرارکسی سے جمہو کشمیر کو چلانا چاہتے ہیں اسی میں ان کو مزا ہے جمہو کشمیر کو ہر لکے سے یہاں کے رسورسز کو لوٹا جا رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگ چناؤ چاہتے ہیں ہم سپیم کورٹ پر پورا بشوا سکتے ہیں اور سرکار کے کسی بھی سمیت چناؤ کرانے کے لیے تیار رہنے کے بیان پر ادیوکتہ مرتضی خان نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم نے یہ سب سنا ہوا ہے سپیم کورٹ میں تین سو ستر کو لے کر سنوائی چلے ہیں لیکن آج ایک دن جمہو کشمیر کے لیے بہت زیادہ اہم تھا کیونکہ مرکزی حکومت کو ایک جو پولٹیکل رول میپ ہے جمہو کشمیر کے لیے اس کو خلاصہ کرنا تھا آج اس کے بارے میں تشار میتہ سولیٹ سیٹر جنرل کے طرف سے بتایا گیا جو بتایا گیا اس پر زیادہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ مرتضی خان صاحب ایکس ایم ایل سی بھی ہیں سر جس طریقے سے آپ کیونکہ سیاست دا بھی رہے ہیں جس طریقے سے جو تشار میتہ ساپ کی طرف سے جو بتایا گیا کہ ابھی فیلحال جمہو کشمیر میں چناؤ کے لیے سرکار تیار ہے پوری طریقے سے تیار ہے اور پہلے جو پنچائت کے چناؤ ہوں گے پھر نگر پالکہ کے ہوں گے اسمبلی کے چناؤ ہوں گے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کوئی کنکریٹ روڈ میپ کے ساتھ سامنے آئیں گے بٹ انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو ہر تیسرے دن میڈیا میں ہم کے بھی پارلیمنٹ کے ایوانوں میں سے کسی ایک ایوان میں یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے سٹیٹمنٹ میں دیکھتے ہیں اس سے آٹھ کے کچھ بھی نہیں تھا بلکہ انہوں نے تو کچھ فرضی قسم کے فیکٹس جو ہیں وہ ڈسکلوز کرنا شروع کر دیا جس کے اوپر سینئر ایڈوکیٹ کپل سیبل صاحب نے رییکٹ کیا اور بہت اپروپریئٹ طریقے سے رییکٹ کیا کہ اگر تشار مہتا صاحب وہ فیکٹس کوٹ کے سامنے لے کے آئیں گے جو ریلیونٹ نہیں ہیں اصل ایشیوز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اور ایسے فیکٹس ہیں جن کی بریاد بھی کوئی نہیں ہے تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہمیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا تو اس کے اوپر چیف جسٹ صاحب نے انٹروین کیا اور کہا کہ یہ جو فیکٹس ہیں یہ کوٹ کے اصل ایشیوز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ریلیونٹ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کپل سیبل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ دلیل ہیں یا اس طرح کے فیکٹس یہ کوٹ کے سامنے ہیں لے کے آ رہے ہیں تو کوٹ کو چاہیے کہ ان فیکٹس کو ڈسکارڈ کرے ورنہ پھر ہمیں اس کا کاؤنٹر فائل کرنا پڑے گا لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اب جو پوری گیند ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پالے میں ہے کہ اس کو کب چناؤ کرانا ہے ووٹنگ لس تیار ہے یہ تمام باتیں جس طریقے سے کہیں گئی یہاں یہ کیس کوئی الیکشن کرانے کا نہیں ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے ایشو اس سے بہت بڑا ہے ایشو یہ ہے کہ جو 370 کے ابروگیشن ہوئی ہے یا دی آپرنیشنلائز کیا گیا ہے اس کو کیا وہ کانسٹیچوشنلی ویلیڈ تھا یا نہیں تھا یہ سب سے بڑا ایشو ہے یہ جو ہے یہ تو کورٹ کے سامنے ڈیٹرمنیشن کے لیے ایشو بھی نہیں ہے کورٹ کے سامنے دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ جو سٹیٹ کو جس ڈنگ سے ری آرگنازیشن کے بعد اس کو یوٹیز میں بدل دیا گیا ہے وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا اور خبرو آگے باتے چینی راستپتی سری جنپنگ کے جی ٹوئنٹی شکر سمیلن میں شابل نہیں ہونے کے ریپورٹ پر پرتکریہ ویعت کرتے ہوئے جمہو کشمی کے پور اپومک مطری کو اندر گپتہ نے کہا کہ بھارت نے سب ہی جی ٹوئنٹی نیتاؤں کا منطرت کیا ہے لیکن چین کو ادھیکانش دیشوں کے ساتھ پرابلم ہے اگر وہ کرتے نہیں ہیں تو سبھاوک بات ہے کہ ایک گلٹی کانشیس تو ہیں پورے ویشو کے پرتی جواب دے ہیں رشتے سبھی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں سبھی لوگ وہاں پر ملیں گے اور ابھی حال ہی میں جو اروناشل کا جو نقشہ ہے وہ اس کے ساتھ جھوڑنا تو مجھے لگتا ہے کس طرح سے مو دکھائیں گے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم گلت کر رہے ہیں تو اکسائی چین میں بھی اس پرکار کی جتی ویدیاں ان کی چل رہی ہیں کل ہی وہاں پر کوئی ٹنلز بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ان سبھی ویشیوں کو دیکھتے ہوئے اگر سکپ کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے لیکن بھارت نے سبھی دیشوں کا سواگت کیا ہے تو اب چائنہ کا کیا رکب بنتا ہے یہ آنے بار سامنے میں پتا لگایا اور آئیے سادکاری کے خلاف شملہ آئیے سادکاری کے خلاف وارل پتر کا معاملہ آروپی منوچ کمار کو ڈسٹک کوٹ سے ملی زمانت اے سی جی ایم پرتیبہ نگی کو کوٹ سے ملی زمانت تین دن کے پولیس ربائن پر تھا منوچ کمار پولیس نے اس فرضی پتر کی بول کواپی برامر کرنی ہے اب پتر لکھنے والے کی تلاش میں پولیس جھوٹ گئی ہے اور تقریباً چاریس گھنٹوں کے بعد جھلوگی میں ملبا ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہے پتروں کے گرنے کا سسلہ رکھتے ہی ملبا ہٹانے میں مشنری جھوٹ گئی ہے سب سے پہلے ٹینل کے وہانے پر مشنری لگائی گئی ہے پرشاستک ابلا موقع پر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر پہاڑی سے اور ملبا نہیں گرا تو جلد ہی کارے پورا کر لیا جائے گا اور سی پی ایس آشیش بوٹیل کا بیان آپدہ سے جان اور بال کا بہت زیادہ نقصان شہروں میں نرمان کاریوں پر گمبھیرتہ سے وچار کرنے کی ضرورت نقصان پر سی ایم سے کی جائے کی بیٹک ہیماچل میں آئی آپدہ راستری آپدہ ہے باجپا کے سانسط نے کس سے بات کی ہے کہ اندر سرکار کو گمبھیرتہ سے وچار کرنے کی ضرورت ہے راستری آپدہ گوشت کرے کہ اندر سرکار کلو اور منڈی کی بیچ سابرک ویہ پارک درشتی سے اتی مہترپڑ بھو بھو جوت ٹانل نرمانڈ کئی درشکوں سے لمبی تھے کہ اندر میں کئی سرکاریں آئیں اور کئی گئیں لیکن بھو بھو جوت ٹانل نرمانڈ کے لیے سرکاروں نے کوئی توس قدم نہیں اٹھایا کلو اور منڈی کے بیچ بھو بھو جوت ٹانل نرمانڈ سے لیکھ لڈاک سیماو تک سینہ کی آواجاہی کے لیے قریب ستر کلومیٹر کم ہوگی جس سے سینہ کو راست پہنچانے کے لیے سمیں اور اندر کے بھی بچت ہوگی بھو بھو ٹانل کی بات ہے تو یہ بھو بھو ٹانل آج کی اس دور میں اور آج کے سمیں میں جب کی اتنی بڑی آپدہ کلو اور منالی کی بیچ میں ہوئی ہے کلو اور منڈی کی بیچ میں جو آپدہ ہوئی ہے اور اس سے سے کئی بار پرشانی کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے چار چار دن جو ہے وہ وہاں سے راستے ہی بند ہو رہے ہیں سڑکے ہی بند ہو گئی ہے دونوں طرف سے سڑکے بند ہو گئی ہے تو آج بھو بھو ٹانل کی بہت یاد آ رہی ہے کہ کاش کی بھو ٹانل ہوتی تو ہمارا جو ہے وہ آج یہ سمپرک جو ہے وہ کنٹینیو رہتا باقی جلوں کے ساتھ ہمارا رہتا نیچے تو آج اگر بھو بھو ٹانل کا جو ہے جو مہتوہ ہے وہ سامرک دشتری سے بھی بہت زیادہ ہے ایک تو یہ اب بھو ٹانل اگر ہوتی تو یہاں سے منڈی اور کلو کے بیچ کی جو ہے وہ ستر کلومیٹر کی دوری جو ہے وہ کم ہو جاتی اس سے تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکشا کی دشتری سے بھی یہ بھو بھو ٹانل بہت مہتوہ پرن ہے اور بھنگ کے کھیتی کو وید کرنے کے لیے بیٹک کل دو پہ تین بجے راج سچی والے میں ہوگی بیٹک جویس سنگھ نیگی کی ادھیکشتہ میں ہوگی بیٹک دیش کے ویبھن راجوں کا دورہ کر چکی ہے سمیتی ویدیشوں کے نیتی کا بھی ادھیان کرے گی سمیتی کھیتی وید ہونے سے دو ہزار کروڑ سے زیادہ کے لاب کی امید جتا جا رہی ہے اور اونا زیلا مکھیالے کے بھاچپا کارالے میں زیلا کارکارانی کی بیٹک کاریوجن کیا گیا بیٹک ادھیکشتہ پارٹی کے زیلا ادھیاکش ایوام پورا ویدھائک بلبری چودری نے کی جبکہ اس دوران ویدھائک ستھپال سنگھ ستی پورا بنتی ویریندر کور پورا ویدھائک راجس تھاکور پورا ویدھائک سوشما شرما اور HPSIDC کے پورا ادھیاکش رام کمار سے ہی تمام دگج نیتہ موجود رہے بیٹک کے دوران بھاچپا دیتاؤں نے بیشن 24 کو لے کر تیہ کی گئی رڑنیتی پر چرچہ کی اور پارٹی دوارہ جاری کیے گئے کارکرموں اور کریا کلاپوں کو کریا نویت کرنے کی رڑنیتی تیہ کی گئی کاج جلہ اونا بھارتی جنتہ پارٹی کی بیٹک سمپن ہوئی ہے اس بیٹک میں کچھ اگامی کارکرم ہیں ان اگامی کارکرموں کو لے کر کے سبھی کے ساتھ سر چرچہ اور چرچہ کے بعد دو ہزار چوبی کا جو مشن ہے اس مشن کو سفل کرنے ہی تو چرچہ ہوئی 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 ہے میرا ماننا ہے کہ دو ہزار چوبی میں پارٹی یہاں سے جیت سنشت کرے گی بے شک ہم پچھلے چناب میں جلہ اونا سے پچھڑ گئے تھے پرانتو اس بات اس بار میں اس بات کا بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگلے دو ہزار چوبی کے چناب میں ہم سنشت کریں گے کہ جلہ اونا سے جیت حاصل ہو سکے اور جو اگامی کارکرم ہم نے رکھے ہیں ان میں پارٹی کی دشاند دیش کی انسار ایک میری مارٹی میرا دیش کارکرم ہے جس پرکار بھارتی جنتہ پارٹی نے شریباللو بھائی پٹیل کی مورتی گجرات میں گھر گھر سے لوہا کٹھا کر کر کے بنائی تھی اسی پرکار دلی میں ایک وار میموریل بنا ہے اور میں سنجھتا ہوں کہ پہلی بار ایسا وار میموریل بنا ہے جہاں پر عام بیکتی اپنے پریوار کے کسی سدسیا سے جو شہید ہوگا ہو اس کا نام انکت ہوگا اور وہ دیکھ کر کے پرسند بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک عمرت باٹی کا بنائی جا رہی ہے اس عمرت باٹی کا میں پرتے ایک بھوٹ سے گھر گھر سے مٹی اٹھا کر کے ایک چھٹکی مٹی لے کر کے ہم منڈل ستر پر کٹھا کریں گے منڈل ستر سے پھر ہم جیلہ ستر پر کٹھا کریں گے پھر اسے دلی میں بھیجا جائے گا اسی کے ساتھ دوسرا کارکرم ہے ہمارا بوٹر سمیکشہ سمیتی بنائی ہے بوٹر سمیکشہ سمیتی ہماری دس تک ٹریننگ ہوگی اس کے بعد ہم نے نئے بوٹر جو بنانے ہیں اس کے لیے دشانردیش دیئے گے ہیں اس کے بعد جو بوٹ کٹوانے والے بوٹ ہیں جس کی شادی ہوگی ہے یا کسی کی ڈیتھ ہوگی ہے اس کے دشانردیش بھی دیئے گے ہیں اس کے ترکت ہم نے کوئی ٹھیک بوٹ ٹھیک گلت ایڈرس ہے گلت نام ہے اس کو ستیابت کرنے ہیتو بھی دشانردیش دیئے گے ہیں ہمارا جو انتم کاریا کرم ہے وہ یہ ہے کہ ہم من کی بات ہر مہینے کے انتم رویوار کو پردھان منتری شری نریندر مہدی جی کے مادھیم سے ان کے مخاربین سے ہم زب سنتے ہیں پرانتو اس کو جن جن تک پہنچایا جائے یہ پارٹی کا عدیشہ ہے آج یہ بھی سنشت کیا گیا ہے کہ ہر مہینے کے انتم رویوار کو من کی بات کسی بھی گھر میں کٹھے ہو کر کے پارٹی کے جو پرمکھ کاریا کرتا ہے پارٹی کی جو کاریا کارنی ہے بھوت کی کاریا کارنی ہے یہ سب کٹھے ہو کر کے بہاں پر سنیں اور سن کر کے اس بہاں پر وہ فوٹو لے کر کے سر لیپ پر چڑھا کر کے وہ دلی میں وہ اپنی فوٹو جوڑے ایسے انردیش دیئے گئے اور حمیرپور کے سمتانہ خوند کے ایک درجن گھر بھوس کلن سے شتیگرست ہوئے زمین دھسنے کے ڈر سے لوگوں نے اپنے آشیانے کیے خالی سمتانہ خوند کے نیوازی دوسروں کے گھر میں پناہ لینے کو مجبور ہیں انہونی سے پہلے پرشاسن سے لوگوں نے ماں کی مدد کہا پیسے نہیں کسی سرکشی تستان پر گھر بنا کر دے سرکار زیلا پرشاسن نے بھوس کلن سے پیڑت پریواروں کو پانچ پانچ ہزار روپے فوری راہت کے طور پر دیئے ہیں آبدا میں حمیرپور جلا بھی اچھوٹا نہیں رہا ہے اس وقت ہم بڑسر بیدھانسوا کشیتر کے سمتانہ خوند گاؤں میں موجود ہیں آپ کو پہلے جو ستھیتی ہے اس کو دکھانا چاہیں گے کیونکہ یہاں پر ایک پریوار ہے ایک پریوار نہیں تقریباً بارہ پریوار اور بارہ گھر ایسے ہیں جن کے گھر ابھی دھنس جگ رہے ہیں اور یہ 23 اور 24 اگست کی گھٹنا ہے اس دنوں کے بعد جوروں کی وارش ہوئی تھی اور یہ تقریباً بارہ سے تیرا جو گھر ہیں ان کے گھروں میں پریوار دھرارہ آگئی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ پورے جو گھر ہیں بڑے ہی سہمیں ہوئے تریقے سے ان گھروں میں رہ رہے ہیں دن تو ان کا نکل رہا ہے لیکن رات کے سمیں بے آج پر اس میں جو گھر ہیں جو سرکشت گھرہ بھی بچ چکے ہیں وہاں وہ رات کاٹ رہے ہیں یہاں پر پربابیت ہوئے ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے پہلے آپ بتائیں گے جی کیا ہوا کیا تھا اور یہ کب کی واقع ہے سر ہماری یہ 23 اور 24 کو 22 کی طرح 22 سے کی کارن نہیں ہماری جمین جو ہے پوری دس گئے نیچے چاری کم سمجھ 400 میٹر جمین جو ہے وہ پانی کی طرح نیچے بے گئی ہے اس میں ہم نہ کرسی کر سکتے ہیں نہ کچھ بنا سکتے ہیں مکان بنانے کے لیے جگہ بینی رہی ہے ہاں جی سر کتنے کمرے تھے جی سر ہمارے تو تین کمرے نیچے تھے ایک اوپر رسول کیچن تھا ہمارا وہ سب کچھ برباد ہو گیا ہے سر ہم آسپڑوس میں رہ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں دن تو کٹ لیتے ہیں لیکن رات نہیں کٹ سکتے ہیں یہاں پہ سر سرکار سے کیا امید ہے سر ہمیں سرکار سے یہ ہے کہ ہمیں کہیں بھی دو کمرے ڈال کے دے دیں ہم بہیں رہ لیں گے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کہنے کا مطلبہ سرکار جتنے جلدی ہو سکے ہو سکے ہو سکے ہمارا پاری بات تو گیا گیا کسی بھی ٹیم ہمیں کوئی بچنے کا سوچ نہیں ہے گھر کے اندر جانا چاہیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے جو گھر کے اندر کوئی سمان تو سارا خالی کر دی ہے لیکن جو ستیتی ہے گھر میں ابھی دراریں پڑی ہوئی ہیں اور جیسے کمرے کے اندر سمان تو خالی کر دی ہے فیلحال لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے گھر میں بڑی بڑی دراریں آ رہی ہیں اور جو گھر ہے پورتر دھسنے کے گھار پہ ہے حالانکہ ابھی کچھ دنوں سے جوڑ کی بارش نہیں ہوئے پھر بھی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کے اندر میں نہیں رہ رہے ہیں اور اپنے جان کو بچانے کے لیے وہ سبھی پروار جو ایک دوسرے کاس پروس میں گھر ہیں وہاں پہ انہوں نے شنلے رکھی ہے فیلحال جو کمرے ہیں ان سے سامان سارا کھالی کر دیا ہے اور جو پریوار ہے وہ بھی سب شرکشہ کی گھار سرکار سے لگا رہا ہے فیلحال جو دیواریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان میں دراریں آ رہی ہیں اور دھیرے دھیرے یہ دراریں بڑھتی جا رہی ہیں اب ان لوگوں کا شنکہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوڑ دار کہیں بارش ہو اور پورا گھر ہی دھوست ہو جائے فیلحال جو ان لوگوں کا یہی مانگ ہے سرکار سے کہ سرکار کے جو بھی کوئی پریاس ہیں انہیں کہیں سرکسستان پر رکھا جائے یا ان کے لئے کوئی جمین کا فروند کیا جائے یا کہیں وہی جو دو یا تین کمرے بنا کے دی جائیں اب سرکار سے انہوں نے مانگ کی ہے اب دیکھنا ہی ہوگا سرکار کیس طرح سے آگے قدم اٹھاتی ہے ہم ارپور سے نیوز ایٹر کے لیے جسویر کمار اور اس کے ساتھ یہ ٹاپ ایٹر میں فیلحال اتنا ہے لیکن نیوز ایٹر جے کے لیچ پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا